وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحده والصلاة والسلام على ملا نبی بعد اما بعد محترم ناظرین فرشتوں کی دعا پانے والے اور فرشتوں کی بددعا پانے والے اس تعلق سے ہم سب سمات فرما رہے ہیں فرشتوں کی دعا پانے والے کون کون لوگ ہیں احادث صحیحہ اور قرآن مجید کی روشنی میں ہم سب نے سمات فرمایا فرشتوں کی لعنت پانے والے کون کون لوگ ہیں احادث صحیحہ اور قرآن مجید کی روشنی میں ان میں سے چند لوگوں کا تذکرہ ہوا ہم سب نے سمات فرمایا اب دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کے اندر کیا کیا صفات ہیں فرشتے کیسے ہوتے ہیں ان کے عامال کیا ہوتے ہیں اس تعلق سے چند باتیں ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے تعلق سے سورہ انبیاء میں فرماتا ہے بَلْعِبَادُمْ مُقْرَمُونَ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے باعزت بندے ہیں لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ عَمَلُونَ کسی بات پر اللہ تعالی پر پیش دستی نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالی کے باعزت بندے ہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خاص طبقے کے لوگوں کو باعزت فرشتوں کی مثال دی ہے جس کی تائید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے وَأَنْ آئِشَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَ قَالَتْ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَثَدُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ اس آدمی کے مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے اور وہ قرآن کا حافظ ہے یعنی حافظ قرآن کی مثال سینے میں تیس پاروں کو سجانے والوں کی مثال مَأَصَّفَرَتِ الْقِرَامِ الْبَرَرَةِ بُزْرُغُ فَرِشْتُونَ جیسی ہے مَأَصَّفَرَتِ الْقِرَامِ الْبَرَرَةِ حَافِظِ قرآن کی مثال مَزْرُغُ فَرِشْتُونَ جیسی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو قرآن کی حافظ ہیں اور ان کو مثال دیتے ہیں مَزْرَگُ فَرِشْتُونَ سے کہ اس کی مثال فرشتوں جیسی ہے اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَثَدُ الَّذِي يَخْرَعُ الْقُرْآنَ اس آدمی کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ قرآن کا حافظ نہیں ہے لیکن قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں دقتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑھتا ہے اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے پھر بھی پڑھتا ہے پڑھنا چھوڑتا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے صحیح سے پڑھ نہیں پاتا ہے پھر بھی پڑھتا ہے اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے محنت کر کے پڑھتا ہے کافی وقت لگا کر کے پڑھتا ہے فَلَهُ عَجَرَانِ ایسوں کے لئے دُگْنَ عَجْرَ ہے ایک تو قرآن کے حرف پر عجر اور قرآن پڑھنے کے لئے جو دقتیں آ رہی ہیں ان دقتوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی قرآن پڑھتا ہے قرآن کے ذریعے دقتیں اٹھائی جا رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی لاج رکھتے ہوئے فرماتا ہے کہ ایسوں کے لئے دُگْنَ عَجْرَ ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظِ قرآن کی مثال بزرگ فرشتوں سے دی ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے گناہ کا کام نہیں کرتے فرشتے خطا کا کام نہیں کرتے فرشتے خیرِ محض ہوتے ہیں فرشتے خیرِ محض ہوتے ہیں فرشتوں کے اندر خیر ہی خیر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورة تحریم میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جو حکم دیتا ہے یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو رب کی جانب سے حکم دیا جاتا ہے تو فرشتے نافرمانی نہیں کرتے ہیں فرشتے گناہ نہیں کرتے ہیں اسی طرح سے فرشتے نظم و نسق کے پابند ہوتے ہیں فرشتے اصول کے پابند ہوتے ہیں جو کام کرنے کے لیے سوپا جاتا ہے اس کام کو من وعن اسی طرح سے کرتے ہیں جیسے کہ کرنے کے لیے ان کے حوالے کیا جاتا ہے اسی لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحبہ اکرام سے فرمایا تھا کیا فرمایا تھا حدیث وَعَنْ جَابِرِ بْنِ السَّمُورَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُوا قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَا تَسُفُّونَ كَمَا تَسُفُّ الْمَلَائِكَةُ اِنْدَ رَبِّهِمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَكَيْفَ تَسُفُّ الْمَلَائِكَةُ اِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ يُتِمُّونَ الصُفُوفَ الْمُقَدَّمَ وَيَتَرَاسُونَ فِي الصَّفُّ رواہ ابو دعوت فی کتاب السلام ابو دعوت شریف کی حدیث ہے راوی حدیث ہے حیثِ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہویں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَلَا تَسُفُّونَ كَمَا تَسُفُّ الْمَلَائِكَةُ اِنْدَ رَبِّهِمْ کیا تم لوگ اس طرح سے سببندی نہیں کروگے جس طرح سے سببندی فرشتے اپنے رب کے پاس کرتے ہیں صحابہ اکرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ تَسُفُّ الْمَلَائِكَةُ اِنْدَ رَبِّهِمْ اپنے پروردگار کے پاس فرشتے کس طرح سے سببندی کرتے ہیں فرشتوں کی صفوں کا کیا حال ہوتا ہے بتا دیجئے واضح فرما دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوال کا جواب دیتے ہیں يُتِمُونَ الصُفُوفَ الْمُقَدَّمَ فرشتے اگلی صفوں کو پہلے مکمل کرتے ہیں اگلی صفوں کو پہلے مکمل کرتے ہیں فرشتے وَيَتَرَاسُونَ فِي الصَّفُ اور صف میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں کھڑے ہوتے ہیں بلکہ جب کھڑے ہوتے ہیں صف میں تو مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کیا تم اس طرح سے سببندی نہیں کروگے جس طرح کی سببندی فرشتوں کی ہوتی ہے رب العالمین کے سامنے لہذا آسمان میں رب العالمین کے سامنے فرشتوں کی سببندی ہوتی ہے سببندی کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پہلی صف کو پہلے مکمل کرتے ہیں صف میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں انسانوں زمین کے اوپر جب رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے کی باری آئے زمین کے اوپر جب رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے کی باری آئے قیام کی باری آئے نماز پڑھنے کے لئے جب مسجد میں حاضر ہو اور نماز پڑھنے کے لئے جب سببندی کی جائے تو سببندی رب کے سامنے اسی طرح سے ہونی چاہیے جس طرح سے فرشتے رب کے سامنے سب بندی کرتے ہیں مل کر کے کھڑے ہونا ایک دوسرے سے صفوں کے درمیان کھالی جگہوں کو نہ چھوڑنا یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح سے فرشتے نظم و نسک کے پابند ہوتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے وَأَنْ أَنَسِبْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آتی باب الجنة يوم القیامة فاستفتح فَيَقُولُ الْخَازِن مَنْ أَنْتُ فَاقُولُ مُحَمَّدُ فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ أَلَّا أَفْتَحُ لِأَهَدٍ قَبَلَكٍ رواہ مسلم فی کتاب الایمان مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آتی باب الجنة يوم القیامة قیامت کے دن جنت و جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی جب ساروں کا حساب لے گا آتی باب الجنة يوم القیامة قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا جنت کے دروازے کے پاس جاؤں گا فاستفتح دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا جنت کے دروازے پر دستک دوں گا جنت کا نگہبان جنت کا نگران فرشتہ کہے گا من انت کون کون دستک دینے والے کون ہیں دروازہ کھٹ کھٹانے والے کون ہیں فاقول محمد میں کہوں گا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو فرشتہ کہے گا مجھے حکم ملا تھا کہ آپ کے علاوہ کوئی اور دروازے کھٹ کھٹ آئے تو میں دروازہ نہ کھولوں آپ کے علاوہ کوئی اور دروازے پر آ کر کے دستک دے تو میں دروازہ نہ کھولوں مجھے حکم یہی ملا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے تب ہی جنت کا دروازہ کھولنا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک طرف دوسری طرف فرشتہ نظم و نسخ کے پابند ہوتے ہیں فرشتہ اصول کے پابند ہوتے ہیں کہ مجھے حکم یہی ملا ہے کہ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستک نہیں ہوگا تب تک جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا کس قدر اہم معاملہ ہے لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں غور کرنا ہے سوچنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ داتوں تلے دبا کر کے اپنانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے تو جنت کا دروازہ کھولے گا اور فرشتے کہیں گے آپ کے علاوہ کسی اور کے لئے میں جنت کا دروازہ نہیں کھولتا فرشتے اصول کے پابند ہیں اللہ تبارک و تعالی سورہ نبا کے اندر فرماتا ہے جس دن روح یعنی جبعیل علیہ السلام اور فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ عَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ فرشتے بات نہیں کریں گے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی عجیب معاملہ ہوگا نفسہ نفسی کا ماحول ہوگا لوگ پریشان ہوں گے بے چین ہوں گے بے قرار ہوں گے بات کرنے سے ڈریں گے یہاں تک کہ انبیاء رب العالمین کے سامنے انسانوں کی حق میں سفارش کرنے سے ڈریں گے میں نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے یَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ السَّفَّ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ سَوَابًا جس دن جبیل علیہ السلام اور فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ کوئی بات نہیں کریں گے بات کرنے کی اجازت جب تک رب کی جانب سے نہ مل جائے کسی کے اندر بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی کوئی بات کرنے کی جرعت نہیں کر سکیں گے وَقَالَ سَوَابًا اور بات بھی ہوگی تو درست بات ہوگی سچ بات ہوگی حق بات ہوگی ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِ یہ دن حق ہے یعنی قیامت کے دن عجیب ماحول ہوگا فرشتے جن کے اندر خیر ہی خیر ہے فرشتے بھی اپنی جانب سے بات نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کی اجازت نہ دے دے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرنے کی اجازت نہ دے دے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرنے کی اجازت نہ دے دے تو فرشتے نظم و نسخ کے پابند ہوں گے یہاں تک کہ بروز قیامت بھی نظم و نسخ کی پابندی کو باقی رکھیں گے برقرار رکھیں گے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتا ہے کَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی کَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا جب زمین کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا اس دن تیرا پروردگار خود چل کر کے آئے گا وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا اور فرشتے سب باندے ہوئے کھڑے ہوں گے وَجِئَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا فرشتے سب باندے کھڑے ہوں گے بعد اب کھڑے ہوں گے نظم و نسک کے پابند ہوں گے تو فرشتوں کے اندر نظم و نسک کی پابندی کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے اسی طرح سے فرشتے اللہ رب العالمین سے درتے رہتے ہیں خوف کھاتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورة النحل کے اندر فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّتِ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ زمین و آسمان کے تمام جاندار اور فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتے ہیں زمین و آسمان زمین و آسمان کے تمام جاندار اور فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وہ تکبر نہیں کرتے ہیں وہ غرور نہیں کرتے ہیں ان کے اندر غرور کا شائبہ تک بھی نہیں پائے جاتا ہے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہیں فرشتے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہیں وَيَفَعْلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں جو انہیں بتایا جاتا ہے وہی کرتے ہیں جس جانب انہیں رہنمائی کی جاتی ہے تو فرشتے نظم و نقص کے پابند ہوتے ہیں فرشتے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں فرشتوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہوتا ہے اسی طرح سے فرشتے جنت میں بھی مقرر ہیں اور فرشتے جہنم میں بھی مقرر ہیں فرشتے عذاب دینے میں بھی مقرر ہیں اور فرشتے جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرنے میں بھی مقرر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین کے اوپر بھی مقرر کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان کے کاموں کے لیے بھی مقرر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سور مومن کے اندر فرماتا ہے کہ فرشتوں سے لوگ شکایت کریں گے بلکہ گزارش کریں گے وَقَادَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمِ جہنمی کہیں گے جب جہنمی پریشان ہوں گے بے چین ہوں گے بے قرار ہوں گے آگ انہیں پریشان کرے گی جہنم کا عذاب انہیں پریشان کرے گا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا کوئی عذاب میں کمی کرنے والا نہیں ہوگا کوئی سفارشی نہیں ہوگا رویں گے چکیں گے چلائیں گے گرگلائیں گے آخری آس انہیں فرشتوں سے ہوگی کہ دیکھتے ہیں فرشتوں سے گزارش کر کے آخری آس فرشتوں سے ہوگی وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمِ جَهَنَّمِ دَارُغَائِ جَهَنَّمِ سے کہیں گے اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ أَنَّا يَوْمَ مِنَ الْعَذَابِ اے فرشتوں ہمارے حق میں اپنے پروردگار سے دعا کر دیجئے اس بات کی دعا يُخَفِّفْ أَنَّا يَوْمَ مِنَ الْعَذَابِ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب اسے نہ بچائے لیکن عذاب میں کسی نہ کسی دن کمی تو کر دے فرشتوں سے گزارش کریں گے جہنمی فرشتوں سے کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہمارا اتنا کم سے کم پیغام پہنچا دیجئے کہ ہمیں عذاب میں کمی کر دیں عذاب میں تخفیف کر دیں ہم پر جو عذاب ہو رہا ہے اس میں کچھ ہلکا ہو جائے عذاب کے اندر کچھ تخفیف ہو جائے کمی آ جائے يُخَفِّفْ أَنَّا يَوْمَ مِنَ الْعَذَابِ فرشتے کہیں گے کہ تم خود ہی کر لو دعا تم خود ہی کر لو قرآن و حدیث کے مطابق چل کر کے نہیں آیا ہے شریعت کے مطابق چل کر کے نہیں آیا ہے تو دعا تم خود ہی کر لو یہاں پر کوئی تمہارے حق میں دعا کرنے والا نہیں ہے یہاں پر کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے جہنم میں جانے سے پہلے جہنم میں جانے سے پہلے فرشتے جہنمی سے کہیں گے جہنم کے دروازے پر جو مقرر ہوں گے تو جہنمیوں سے فرشتے کہیں گے کیا کہیں گے اِذَا اُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَحِيقًا وَهِيَ تَفُورُ سور ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو زوردار کی آواز آئے گی جہنم جوش مار رہی ہوگی تَقَادُوا تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْضِ ایسا لگے گا کہ غصے سے جہنم پھٹ پڑے جب بھی کسی فوج کو جب بھی جہنمی کی جماعت کو جہنم میں ڈالا جائے گا سَالَهُمْ خَزَنَتُوا دَارُوْغَائِ جہنم جہنم میں لے جانے کے لئے جہنم کے پاس جو موجود فرشتہ ہوگا وہ کہے گا عَلَمْ يَاتِكُمْ نَزِير کیا تمہارے پاس درانے والا نہیں آیا تھا کیا تمہارے پاس جہنم سے تنبیہ کرنے والا نہیں آیا تھا کیا تمہیں کوئی بتلانے والا نہیں آیا تھا کہ جہنم سے بچو جہنم کے عذاب سے بچو جہنم خطرناک جگہ ہے جہنم بوری جگہ ہے جہنم موشتناک جگہ ہے عَلَمْ يَاتِكُمْ نَزِير کیا تمہیں کوئی درانے والا نہیں آیا تھا جواب ہوگا قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَزِير کہیں گے ہاں درانے والے تو آئے تھے فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّدَ اللَّهُ مِنْ شَيْئِ ہم نے جھوٹلایا اور کہا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ بھی نہیں ہوتا رہا ہے تو فرشتے انسانوں کے لئے جگہ جگہ پر مقرر ہیں یا نظم و نسخ کے پابند ہیں اللہ تبارک و تعالی کا جو حکم ملتا ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں فرشتوں کی تخلیق کس سے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس کے تائد ہوتی ہے وَأَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ آنَا قَالَتْ قَالَ رَسُودُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورِ وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَعْرِجٍ مِنْ نَارِ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ رواہ مسلم فی کتاب الزُّهُد مسلم شریف کی حدیث ہے رویہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورِ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے فرشتے نوری مخلوق ہیں خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورِ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں وَخُلِقَتِ الْجَانُ مِنْ مَعْرِجِ مِنْ نَارِ اور جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں وَخُلِقَتَ آدَمُ مِمَّا اُصِفَ لَكُمْ اور آدم کی پیدائش اس چیز سے ہوئی ہے جس چیز کے بارے میں تمہیں بتلا دی گئی ہے کیا بتلا دی گئی ہے یعنی مٹی سے ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی سور آراف میں فرماتا ہے قَالَ مَا مَنَاكَ اللَّهَ تَسْجُدَ اِذْ عَمَرْتُكُ اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس سے کہا کہ جب میں نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سجدہ کیوں نہیں کیا سجدہ کرنے سے کیا چیز مانے کیا چیز رکاوٹ آئی ابلیس کہے گا خَلَقْتَنِ مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا اور آگ کیا ہے آگ اوپر اٹھتی آگ کا کام اوپر اٹھنا ہے زمین کے مٹی کا کام نیچے گرنا ہے کسی مٹی کو اگر گرائی جائے تو وہ نیچے گرتی ہے آگ جلائی جائے تو آگ اوپر اٹھتی ہے فَا ابلیس نے اپنا دماغ لگایا اپنا ذہن لگایا کہ ایک اٹھنے والی چیز گرنے والی چیز کے اوپر سجدہ کیوں کرے خَلَقْتَنِ مِن نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِن تِن تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے آگ سے بنی ہوئی مخلوق مٹی کو کیوں سجدہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو نور سے پیدا کیا ابلیس کو آگ سے پیدا کیا اور انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا تو فرشتوں کی دعا پانے والے کون کون لوگ ہیں فرشتوں کی بددعا پانے والے کون کون لوگ ہیں فرشتے کن کن صفات کے حامل ہیں فرشتوں کی پیدائش قصے ہوئی ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے جانا اور سمجھا اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہوئے فرشتوں کی دعا پانے والوں میں شامل فرما اور ایسے عامال کرنے سے بچا جن عامال کی ودہ سے فرشتے بددعا کرتے ہیں فرشتوں کی لانتیں برستی ہیں محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا اگلی نشست میں پھر ہم لوٹیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ